گرامینوں نے پتھر مائز کے کارے کو کروایا بند سیریا تھانا چھیتر کے گرام پنچائد تیروہ کے کرمباد میں ایوستیت پتھر مائز کو پنا شروع ہو جانے والے کارے کو کروایا بند بتاتے چلیں سن 2006 سے ایک چنچلت پتھر کھدان کے کو گرامینوں کو بھاری ورود کے چلتے بند کرنا پڑا جہاں گرامینوں نے اپنی مانگوں کو لے کر پتھر کھدان مالک کے سامنے ڈٹے ہوئے میں دوسری اور کھدان کے مالک منورنجن پانڈے نے بتایا کہ گرامینوں کی واضد مانگے ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں پھر بھی گرامین اتنے ورش بعد نہ جانے کس کارن کبرود کرنے لگے ہیں بھئی گرامینوں کا کہنا ہے کہ 2016 میں ہی ہم لوگ پیوکت مہدیا ایوام خنن ویبھاگ کو آویدن دے کر کام کو بند کرنے کے لیے کہا تھا گرامینوں کا روپ ہے پتھر اتخن کے دوران بلاسٹنگ سے ہمارے مکانوں میں درار پڑ جاتی ہیں بچے اور گروتی مئیلہ ہمیشہ دریس اہمی رہتی ہیں ان کی صحیحت اور سواستہ پر برا پربھاو پڑتا ہے پتھر کھدان مالک اور گرامینوں کے بیچ سمنوے نہیں بن پانے کے قرآن کام پناہ شروع ہونے سے پہلے اتخنن کاریاں بند کرنا پڑا ہے جس قرآن استثیت تناکون بنی ہے ریپورٹر روی سنگھ کرمابند سیریا آپ کے ساتھ میں کیا سمسیاں ہو رہا ہے ہم لوگ جیسے مسین چلانے آئے ہیں ہم لوگ تو مسین چلانے والے ہیں کام کرنے والے ہیں مجدور ہیں ہم لوگ جیسے یہاں کی پولنگ مسین بند کیا تو ہم لوگ بند کرتی ہیں چھایا میں بیٹھے ہیں تو گالی ادھر سے آیا اور گالی گولج دینا چالو کیا یہی سمسیاں ہم لوگ کے ساتھ اپنا سمسیاں رکھتی ہیں میں سریندر کمار ماتو گرام کرمبا کا نیوازی ہوں جو یہاں پونہ لیس منورنجن پانڈی جی کے دوبارہ لیا گیا ہے ہم لوگ کو تمام گرام نیوازیوں کو اسے بہت آپتی ہوتا ہے اور دوسری بات آپتی کیا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم لوگ کو یہاں سے بہت نقصان سے گزرنا پڑ رہا ہے دوسری بات آر گزر رہے ہیں اب ہم لوگ کو بہت دکت ہوتی ہے کیونکہ یہاں کا جو ہے سامنے تلاب ہے تلاب میں نہانے دھونے کا جو بھی بچے ہیں چاہاں عورت لوگ ہیں پردے ہو کے بھاگنا پڑتا ہے بلاسٹ کے ٹیم میں اور یہاں جو بھی ہے کچھ بچے جھاڑی میں چھپ جاتے ہیں اس سے کوئی نقصان ہونے کا ڈر رہتا ہے کہ کبھی بھی پتھل گیر جاتا ہے بلاسٹ ہونے کے دربیان میں یہاں کا کھیتی بھی بہت نقصان پڑتا ہے یہاں سامنے کھیتی ہے اور پھوریسٹ بھی سامنے اور یہاں سے پانچ سال کے پہلے اگارہ ہزار کا جو لائن ہے اس میں پتھل گیرنے سے دو بچے کی موت بھی ہوا تھا جو کی لائن کے چپیٹ میں آنے سے اور یہاں سامنے جو ہم لوگ کو گھر ہے گھر میں بھی در آ رہے ہیں پڑ رہا اور گھر میں آکے پتھل گیرتا ہے اور جو کہ ہم لوگ کو پریوریس میں جو دیکھتا تو ان لوگ کو تھوڑا دیکھت ہوتا ہے کبھی بھی دیماغ ادھر ادھر ہوتا ہے تو بہت ایسا پریوریس میں بھی دیکھت آ رہی ہے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے اس کو جانے میں بھی ڈرتے ہیں تو ان لوگ سے ہم لوگ کو تھانا پرواری سے میں نرم نیویدن کرتا ہوں کہ ہم گھرامینوں کو مطلب یہ جو ہے سر بتایا آپ کے ساتھ میں کیا سامنے دو ہزار چھے سے میرا علیج یہاں پر گرانٹ ہوا ہوا ہے کام ہم ریگولر کر ہی رہے تھے کچھ لوگوں کو تارے لیوی بھی مانگیا گیا تو اپنا مینیج کے حساب سے دیتے رہے کام کرتے رہے یہ میرا علیج کنٹینیو ہے دو ہزار چھے سے پھر کسی کے عرم نس جب کام کرنے میں تھوڑا اکشم ہو گیا تو پھر ہم نے کچھ دن کام اس کو چھوڑ دیا دس سال میرا ہو گیا تو پھر دوبارہ رینیویل میں میں نے اس کو پیپر کو فائل کیا رینیویل کے بعد اتنی زیادہ بقایا راشق ہوتی گئی اس میں قریباً پچاس لاکھ روپے بقائے میرے ہو گئے تھے تو پھر دوبارہ ہم اس میں بولے کہ ہم کام نہیں کریں گے ہم اس میں اکشم ہی پیسہ دینے میں تو ڈپارٹمنٹ کی ارسل ہو گیا آپ یہ اس کو پھر سرٹیفیکٹ کیس ہم پہ کیا گیا سرٹیفیکٹ اس کی پروف ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو کرنے کے بعد پیسہ ہم نے ڈیپوزیٹ کیا جتنا پینڈنگ تھا اس کے بعد میں پھر ڈپارٹمنٹ ہم کو یہ لیز دوبارہ گرانٹ کیا اور پھر کرنے گا پھر وہی اسٹتی بنی پھر لوگوں کے دورہ پھر پرتاڑیت کرنے کی بات ہوگی تو پرشاسن کے سامنے ہم گئے ہوئے ہیں جو اب وقت ملے گا ان کو تو آکھے اس پر ججمنٹ کریں اتیس سکر میری بھوکے مرنے کی حالت ہے بتائی پچاس دلوپے کہیں سے ڈپوزیٹ کیا ہم نے کیا ہے یہ کہاں سے ہم آدھا کریں گے بتائیے ہم کو جواب دیں وہی لوگ اسے کا لوکیشن کا نام تھوڑا بتائیے یہ کرمبا ہوا کرمبا چیروہ پنچایت میں کرمبا گاؤں ہوا اور اسی بیچ دوہجار بارہ میں اسی رسا کسی میں گھٹنا گھٹی روبری کی گھٹنا گھٹی ہے وہ لیوی کارن اس میں ہو سکتا ہے وہ تو انسان کیس ابھی چلی رہا ہے اس میں کیس ابھی وہ بند نہیں ہوا ہے میرا تو اتنی پڑھتاڑنا سہنے کے بعد جب حد سے بات ہو گئی تب اسی ستی میں ہم لوگ آئے کہ کام کرنا چاہیے لیکن پھر وہی اس ستی بہت میں نے گرامینی کو بہت پریاس کیا بات کرنے کے سمجھانے کا جو ان لوگوں کو چاہیے کیسے جو کام کرنے والے ساری لوگ رہیں گے آپ کے جو گاؤں کے ان میں کوئی باتھوم بنانا ہے ہر چیز میں ہم تیار ہیں ان کے جو بھی ان لوگ بولیں کسی کو مندر چاہیے کسی کو مسجد میں کچھ پیسہ دینا ہے ہم سب میں تیار ہیں لیکن کام نہیں ہونے دینا ان کا مین منصہ ہے کہ ہم نہیں ہیں تو اس میں کام آپ کو نہیں کرنے دیا جائے ان کا یہی کہنا ہے سیدھے سی بات دنیا